اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلاف کیا جائے والد صاحب کے خلاف یا دوسرے بھائی کے خلاف اگر آپ دیکھیں کہ والد صاحب کی ایک بچے سے بنتی تھی اور دوسرے سے نہیں بنتی تھی اور جس بچے سے وہ خوش تھے انہوں نے اپنی ساری جائداد میں اس کو حصے دار بنا دیا بس جس کے نام کری جائداد وہ تو بہت خوش ہو گیا مگر دوسرا بیچارہ کرائی کے مکان میں رل گیا اب اس کے حل کے دو طریقے ہیں اگر والد اپنی مرضی سے مطلب اگر دماغی اور جسمانی طور پر تندرست ہے اور انہوں نے اپنی پوری حاضر دماغی سے اگر اپنی جائداد صرف ایک بیٹے کے نام کر دی مگر دوسرے کیس میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر باپ دماغی طور پر تندرست نہیں ان کی آنکھیں ہاتھ دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہے تو وہ الگ بات ہے مگر پہلے کیس میں ہم دیکھیں کہ انہوں نے جیتے جاگتے اور پورے ہوش و حواس میں ساری جائداد صرف ایک بیٹے کے نام کی ہے تو دنیا میں اس میں بدلاؤ نہیں لایا جا سکتا ہے مگر آخرت میں اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا اگر اسلام کی نظر سے فرق کرنے والے باپ کو دیکھا جائے تو قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ آدھے چہرے پہ گوشت ہوگا اور آدھے پہ نہیں بس میرے بھائیوں دوستوں جو آج ہم نے پڑا ہے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ